جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کو امیدہ سب خیر خریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے جی یہ ہے جی کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا مری ہے شمالی علاقہ جاتی ہیں تو آج کل بہت ہی لوگوں نے گرمی سے تنگ آکے جو میدانی علاقہ میں رہتے ہیں تو انہوں نے رخ کر لیا ہے جی مری بغیرہ کا کہ بھی وہاں جا کے ہم لوگ انجوئے کراتے ہیں مزے کراتے ہیں تو مجھے خود پر پرسندیری بہت اچھا لگتا ہے یہ شمالی زبان پر لڑکڑا آگئی ہے شمالی علاقہ جات تو بہت ہی بس خدا کی قدرت ہے جس نے جنت دیکھنی اور زمین پر وہ ادھر شمالی علاقہ جات چلا جائے خود قدرت کے نظارے ہی نظارے ہیں بہت پیارے بہت خوبصورت بندہ انہیں دیکھ کے اپنے وہ ٹینشنیں پریشانیاں سب کچھ بھول بھال جاتا ہے بس قدرتی نظاروں میں کھو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں بڑی فینی سی میری قزن آئیوی تھی ہمارے گھر تو ایسے ہی شمالی علاقہ جات کی بات ہونے لگتی تو میں نے اسے کہا کہ بس دل کرتا ہے کہ بندہ مری جائے شمالی علاقہ جات جائے تو کیا کہتے ہیں گم ہو جائے سرائک کی زبان میں میں نے بولا تھا اسے کہ اب تو مجھے وہ ورڈ یاد نہیں آرہا کہ اس ٹائم میں نے ایکزیکٹلی کیا بولا تھا پر اس کا مری یہ ہی نکلتا کہ گم ہو جائے تو وہ رول جائے میں نے بولا تھا رول جائے تو کہتی ہاں باچی کیوں رول جائے یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا رول جائے تو پھر بندہ وہ جگہیں دیکھ کے آئے گا جو ہم نے سوچی بھی نہیں ہوں گی تو ہر اس جگہ پہ چلا جائے گا جس کا سوچا ہی نہیں ہوگا گھونگ پھر کے مزے کرے گا اندیکھی جگہ دیکھ کے آئے گا تو اگر ہم نہیں رولیں گے تو رولیں گے مطلب گھوم نہیں ہوں گے تو ہم اپنی مرضی سے گنی چونی جگہ پہ جائیں گے گھومیں گے پھریں گے مزے کریں گے اور واپس آ جائیں گے یہ شور ہو رہا ہے آپ اس پہ منت جائے گا بس آپ میرے یہ دیکھیں اور مزے کریں تو میری کزن بڑی حیران ہوئی کہتی یہ تو بہت بڑی مزے کی بات کیا آپ نے آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ ہم مری جائیں اور رول جائیں مطلب کہ گھوم ہو جائیں تو یہ تو بہت اچھا ہے کہ بندہ جائے گھوم ہو جائے اور مزے کریں گھومیں پھریں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز سے لائک اور کمیٹس ضرور کر دیجئے گا اتنی دہ ساری تو آپ نے دیکھ لی ہے جلدی سے کمیٹس کر دیں اور لائک کر دیں اور اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں تو یہ دیکھیں جی دھوندی دھوند ہے ادھر ان علاقوں میں جا کے بڑا ہی مزا آتا ہے بہت ہی بس کچھ ہی آدھ نہیں رہتا سوائے خدا کی قدرت کے نظاروں کے تو بس انہیں ہی بندہ انجوئے کرتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے تو یہ تین چار دو دن میں رخیر میں تین دن کے یہ تھارٹور اور تین دن میں جتنے کلپ مجھے اچھے اچھے لگیں میں نے ڈال دیں میں نے کہا آپ لوگ اگر آ نہیں سکتے تو انجوئے تو کر ہی سکتے ہیں مجھے کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی خوبصورت ہمارا پاکستان بہت ہی پیارا جنت نظیر ہر طرف خوبصورت نظارے ٹینشن فری محول مزے ہی مزے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ مری جا کے کیا سوچتے ہیں شمالی لاکھا جا کے کیا سوچتے ہیں میری طرح سوچتے ہیں یا آپ لوگ کی سوچ ہر بندہ اپنے پوائنٹ آف یو سے سوچتا ہے اپنے نظریہ سے انجوئے کرتا ہے تو میں بھی اپنے نظریہ سے انجوئے کرتی ہوں مجھے تو بہت اچھی لگتی ہیں مجھے کیا تقریباً ہر انسان کو اچھا لگتا ہے ایسا جنت نظیر محول خوبصورت جنہیں مزے ہی مزے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ گئے ہوئے تھے ادھر تقریباً مجھے تو لگتا ہے جیسے پورا پاکستان ادھر پلٹا ہوا ہے بہت ہی رش بہت ہی رش اور بہت ہی ویدر اتنا پیارا اتنا مزدار تھا اوپر سے یہ گرین ڈی اور پھر ویدر اتنا مزے کا بس کچھ نہ پوچھیں بس دیکھتے جائیں اور مزہ کریں اور ادھر لینڈ سلائڈنگ کا بھی ان دنوں بہت ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اللہ سب کو بچائے سب کو اپنی پناہ میں رکھیں ناغانی آفت سے سب محفوظ رہیں سرم مزے کریں اور انجوائے کریں اور آفت سے پریشانی سے محفوظ رہیں کیونکہ ہے تو یہ سارا پہاڑی علاقہ تو بس اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں خیر خریت سے جائیں خیر خریت سے واپس آئیں یہ دیکھیں سپر 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 ویو زندگی میں نا وہ کیا کہتے ہیں اپنی لائف میں کچھ ٹائم ضرور نکالنا چاہیے کہ آپ لوگ باہر نکلیں ساری زندگی بندہ میند کرتا ہے سارا سال میند کرتا ہے تو سال کے کچھ دن تو بندہ باہر نکل جائے باہر کے انہیں علاقوں کے درے کچھ لوگ باہر ملک چلے جاتے ہیں باہر کیوں بھئی ہمارا ملکی اتنا پیار ہے آپ لوگ اپنے ملک میں رہیں وہاں پہ گھومیں پھیریں وہاں پہ انجوائے کریں دوسرا کے ملک میں جا کے کیا کرنا جو ہمارے پاکستان میں ہے خوبصورتی قدرتی نظار ہے وہ دوسرے ملکوں میں تو ہیں نہیں تو اپنے لئے تھوڑا سا وقت ضرور نکالنا چاہیے سال کے اندر اگر آپ بہت زیادہ فوڈ کر سکتے ہیں تو مہینہ گزار لیں مہینہ نہیں تو چند دن تو ضرور ہی ہونے چاہیے کہ بندہ بے فکر ہو کہ صرف اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں مزے کریں بغیر کسی ٹینشن کے بغیر کسی پریشانی کے تو کتنے لوگ متفق ہیں کہ اپنے لئے سال میں مہینہ نہیں مہینہ کر لیں تو بیسٹ ہے مہینہ نہیں تو کچھ دن تو ضرور ہونے چاہیے کہ بندہ انہی علاقوں میں نکال آئے انجوائے کریں مزے کریں دماغ کو ترہ تازہ کریں اور بے فکر ہو کے اپنی لائف گزارے قدرت کی قدرت پہ خوبصورتی دیکھنی ہو تو ان جگہوں پہ آ جائیں بس کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھیں چادرین لٹکی ہوئی تھی یہاں کے جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ آ کے پر چیز کرتے ہیں یہاں کی سو کیا کہتے ہیں سوخات سمجھ کے لے جاتے ہیں آگے جا کے گفٹ دیتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کو یہاں کی سوخات سمجھ کے کہ بھی ہم وہاں گئے تھے تو یہ لے کے آئے ہیں وہ بھی بڑے خوش ہو کے لیتے ہیں کہ ہمارے لئے وہاں سے یہ چیز آئی ہے جو لوگ ادھر گھومنے گئے تھے مری اپٹا بات اپنے ریلیٹیوز کو یہ ہمارے لئے گفٹ لے کے آئے ہیں سوپر سوپر ماشاءاللہ اللہ ہر کسی کو تفیق دے کہ وہ یہاں آئیں انگوں میں پھریں مزے کریں مزے کریں اور انجوئے کریں انجوئے کریں سوپر ویو سوپر قدرت کے نظارے پیارے پیارے امید ہے آپ لوگ بھی گئے ہوں گے چکر وغیرہ لگایا ہوگا کیونکہ یہ میرے خیال میں یہ اگست سٹارٹ ہو گیا ہے جولائی اگست میں تو لوگ بہت چاہتے ہیں گھومنے پھر میں اور سنو فالنگ کے لئے بھی لوگ بہت چاہتے ہیں پرحل ہم تو سنو فال میں جا نہیں سکے دیکھیں نہیں ہے انشاءاللہ ضرور کبھی جائیں گے سنو فال بھی دیکھیں سنو فال کے علاوہ تو دیکھا ہوئے سارا گھومیں پھی رہے ہیں قدرت کے نظارہ کبھوات انجوئے کہ واپس آنے کو بھی دل نہیں کرتا دل کرتا ہے بندہ بس یہیں وہی بات آجاتی ہے کہ گھوم ہو جائے میرے کزن ہے وہ ادھر ہی ہوتے ہیں اپٹ آباد میں تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی کیسا لگتا ہے وہاں کرنا مزی آرتے ہوں گے وہ کہتے ہیں نہیں گھومنے پھیرنے کے لئے تو بہت بیسٹ ہے آپ آؤ گھومو پھر ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے پر ریحش کے لئے بور ہو جاتا بندہ نہیں رہ سکتا ریحش کے لئے بلکل یہ جگہ سوٹیبل نہیں ہے گھومو پھر ہو انجوائے کرو پندرہ دن دو مہینہ رو دو دن دو جیسے آپ لوگ فورڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے تو بیسٹ ہے مگر ریحش کے لئے بلکل یہ اچھا نہیں ہے سمجھ نہیں آتی بندہ کیا کرے کہ بوریت ہی بوریت ہو جاتی ہے وہ تو وہاں فیملی جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں جوائے کرتے ہیں تو جب آپ رہتے ہیں مستقل وہاں پہ یہ تو سب تو رہنے ہی سکتے جو جوب کرتے ہیں وہاں پہ خاص طور پہ وہ زیادہ بور ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی منکیہ آگئے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی شاپر ہے کوئی چیز ہے تو انہوں نے آپ سے جبٹ لینی ہے وہ انہوں نے ان بندروں نے آپ کے پاس نہیں رہنے دینی دیکھیں جی بندروں کی فوج آپ خالیات ہیں تو بیسٹ ہے کچھ نہیں کہیں گے اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی شاپر ہے کوئی کھانے کی چیز ہے تو انہوں نے جبٹ لینی ہے آپ سے ذرا اتیاد سے بندروں کے پاس خالیات ہی گزریں شاپر شپر آپ کے پاس کوئی نہیں ہونی چاہیے کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے آپ کے لئے نہیں چھوڑنی انہوں نے جھپٹ کے خود ہی کھا جانے ہیں ڈر تو ایسے بہت لگتا ہے ان سے آپ کو قریب قریب سے دکھاتے ہیں یہ کیا مول مستیاں کر رہے ہیں یہ بھی موسم انجوئے کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی پھر وہی روڈ اور روڈ آپ لوگ بھی کہیں گے کہ یہ روڈ ہی روڈ دکھائے جا رہے ہیں کیونکہ روڈ گھومنے پھرنے سے ہی بندہ آپ ادھر ادھر کے سارا محول دیکھتا ہے تو گھومنے پھرنے سے زیادہ بندہ پتا چلتا ہے کونسی جگہیں پیاری ہیں کیا قدرت کے نظارے ہیں آپ کو ایک کمرے میں سے تو کچھ لی نہ بندہ دکھا سکتا گھومتے پھرتے رہو اور دیکھتے رہو یہ ہوتل تاڑے جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے بھی کونسا ہوتل ہے جس میں بیٹھ کے مزے سے کھانا کھایا جائے اور پیٹ پوجا کی جائے یہاں کے لوکل لوگ بھی تھے اور باہر سے بھی لوگ بہت آئے ہوئے تھے یہ جو شمالی علاقہ جات ہے میرا تو خیال ہے پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں کہ انہیں ٹورسٹ پہ ہی زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں دیں سپر ویو اور میرا بڑا دل کرتا ہے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہمارا بھی گھر ہو ہم بھی انجوائے کریں اور مزے مزے سے رہیے دیکھیں جی آبادی دیکھیں کتنی بیانی لگ رہی ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب یہ انہیں کوئی پتا ہوگا کہ یہاں کی لائف مزے کی ہے یا مزے کی نہیں ہے ہمیں تو بہرحال دیکھنے والوں کو تو بہت مزے کی لگتی ہے کہ یہ لائف آئیڈیل لائف ہے خوابوں جیسی لائف ہے تو اللہ جانے میں میں پوچھتا ہوں نہیں سکی کسی سے کہ بھی میں پوچھوں کہ یہاں پہ رہنے والے سبزے میں پہاڑوں کے اوپر رہنے والوں کی لائف کیسی ہے یہ دیکھیں جی منکی کو دھن دو گئے بڑی مستیم کر رہے ہیں اور بڑے آرام سے گھوم پھر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کوئی فکر نہیں اور یہ دیکھیں جی رش اتنا رش کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ دیکھیں جی سپر ویو گاڑیاں ہی گاڑیاں لوگ ہی لوگ حد نگاہ تک گاڑیاں یہ میرا تو خیال ہے ٹریفک جیم ہوا پڑ ہے یہ دیکھیں جی جدر دیکھو ادھر ہی گاڑیاں ادھر ہی ٹریفک حد نگاہ تک گاڑیاں ہی گاڑیاں ایسا نظارہ تو آپ نے شہر دیکھنے ہو اور دوسرا آپ لوگ ادھر اگر آتے ہیں تو اپنے پٹرول کا انززام کر کے آئے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ میرے خیال میں یہ ناران کا گان ہے تو یہاں پہ پٹرول کی بڑی قلت ہو رہی تھی یہ دیکھیں لائنیں لبنی میں ہیں پٹرول کا پہ ایک طرف جیڑیز کھڑی میں ہیں ایک طرف جیٹس کھڑے میں ہیں اللہ کے امان میری ویڈیو یہی تک تھی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا بائی بائی اللہ حافظ